مرتضی عبد عباسی صاحب مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے جماعت کو یکجا کرنے کے لیے یا اس کے استحکام کے لیے کبھی کوئی کام یا کوئی خدمت سر انجام نہیں دی اور میں عیوب عفریدی صاحب کو آجی محبت صاحب سے بہتر اور متحرک اور پرانا ایک جو ہے جی اپنا مسلم لیگ کے ساتھ وابستگی رکھنے والا شخص سمجھتا ہوں مسلم لیگ کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ سردار مرتاب احمد خان جب ہار گئے تھے تو ان کو گورنر لگا دیا گیا دن مشیر حوابازی اس طرح کوئی عوضہ نہیں ملا تو تب وہ کوئی سخت بات کر رہے ہیں عوض باللہ امین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سوئل عباسی ہوں میرے ساتھ اس وقت ممتاز قانون دان موجود ہیں سابق جج ہیں سابق اٹانی جرنل ہیں اور خاص طور پر مسلم لیگ لائر فورم میں اپنا خاص مقام رکھتے ہیں ان سے جانتے ہیں حلقہ بندیاں ہوئی تھی ان کو چیلنج کیا گیا تھا پی ٹی آئی کے کچھ جو ہے ان کی جانب سے تو اس کا فیصلہ کیا پیٹیشن دیئے اس کے بارے میں جانتے ہیں اسلام علیکم باریکم اسلام جیسے بہت شکریہ آپ کا سید حمادشاہ ایک نام ہے بقالت میں یہ ریٹ پیٹیشن کے بارے میں بتائیے گا یہ کس نے کی کیسے چیلنج ہوئی اور پھر آپ نے کیسے پیروے کی اس طرح سے ہے جی کہ حلقہ بندیاں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے آئینی فریض ہے انہوں نے ابتدائی حلقہ بندیاں کی جس پہ ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں قانون کے مطابق اعتراضات داخل کیے اعتراضات ہمارے سنے گئے اور تسلیم کیے گئے اور جو دو ہزار تیرہ یا اس سے پہلے والے حلقے تھے ان کو بحال کیا گیا ہے قومی اسیمبلی اور کافیت تک سبائی اسیمبلی کے بھی یہاں ایک بات جو ہے وہ قابل ذکر ہے اس کو ضرور کرنا چاہیے ہمیں کہ دو ہزار اٹھارہ سے پہلے زلہ ابتداباد میں سبائی اسیمبلی کی پانچ حلقے تھے لیکن دو ہزار اٹھارہ اور اس کے بعد ان کو کم کر کے چار کر دیا گیا جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا ظلم ہوئے زلہ ابتداباد کے ساتھ لیکن ہمارے جو نامناہات سیاسی سٹیک ہولڈرز ہیں انہوں نے اس کے اوپر کوئی آواز نہیں اٹھائی بہرحال وہ چار حلقے جب ہوئے تو تھوڑی سی سبائی اسیمبلی میں زیادہ بے چینی پیدا ہوئی پھر ایک مخصوص سیاسی یا بیمار سوچ نے دو ہزار اٹھارہ میں پچاس سال سے قائم قومی اسیمبلی کے جو پرانے حلقہ بندی تھی اس کو یکمش تبدیل کر دیا جس سے علاقے اور ظلے میں بے چینی اور سیاسی عدم اس سے کام پیدا ہوئے ایک سوال شاہ صاحب یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ جو سبائی اسیمبلی کی سیٹیں کیا وہ بھی کام ہوئی ہیں اس سے یا صرف اپٹر بات کا سبائی اسیمبلی کی سیٹیں اسی طرح ہیں سبائی اسیمبلی کی سیٹیں کام نہیں اپٹر بات سے ایک سیٹ چین لی گئی یا لے لی گئی جو سینسز ہے ابھی ہو رہا ہے میرے خیال سے اس کے مطابق جب ریزلٹ آئے گا تو ہم دیکھیں گے کہ اگر ٹھیک ٹھیک ہوا تو کوئی پچیس لاکھ کے قریب تو ابتر بات کی عبادی پہنچ چکی ہوگی لیکن جو ہمیں جو سیٹس دی گئی ہیں وہ میرا خیال ہے کوئی تیرہ لاکھ دیکھیں جو ہزار اٹھارہ کا جو سینسز تھا دوزار سترہ کا اس کی سینسز کے مطابق ابتر بات کی عبادی انتہائی غلط تیرہ لاکھ اور کچھ ہزار ہزار اس پہ ہمیں چار سیٹیں ملتی ہیں اور اگر پچیس ہوتی ہیں اگر پچیس ہوتی ہیں تو ہم چھے سیٹوں پہ چلے جاتے ہیں اس کا مطلب حلقہ بندی دوبارہ ہو سکتی ہے جو اوفیشلی پبلش ہوگا اگر نہیں مردم شماری لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس مردم شماری کی اوپر بڑی سنجیدہ اور باریک نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہماری عبادی کو کیوں جان بوچ کے کم لکھا اور ظاہر کیا جاتا ہے حالانکہ ابتر بات اس کا پسپنجر کیا ہے کوئی سیاسی پسپنجر ہے دیکھیں ضرور یہ ہے کہ ہزارے کی سیٹیں جب کم ہوں گی عبادی کی سیٹ کم ہوگی تو ہزارہ ڈویزن کی سیٹیں کم ہوں گی تو ہزارہ ڈویزن کی آواز بھی اسیمبلی میں کمزور ہوگی تو یہ مضموم سیاسی مقاصد ہمیشہ اس کے پیشے کارفرما ہوتے ہیں تمہارے جو سیاسی اکابرین ہیں یہی بات سویل صاحب میں کرنے لگا تھا کہ میں نے دو ہزار اٹھارہ میں تمام جماعتوں کے سیاسی اکابرین سٹیک ہولڈرز کے پاس ذاتی طور پر جا کے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ صرف مجھے یہ تفاصیل فراہم کر دیں آگے ہم ہائی کورٹ میں اس کو چیلنج کرتے ہیں ہماری ایک سیٹ ہونے کے لیکن کسی نے زنجیز کی کم ظاہر ہوگی جب ہلکہ بندیاں ہو گئی اور چار سیٹیں ہوئیں تو پھر سب کو ہوش آیا لیکن وقت پانی سر سے گزر چکا تھا تو اب یہ جو دو ہزار بائیس میں ہلکہ بندیاں ہوئیں تو ہم نے اس کی اوپر بہت زیادہ میں نے اور میری ٹیم نے محنت کی اور ہم نے بہت زیادہ محنت کر کے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اپنا کیس پریزنٹ کیا تو ہمیں کامیابی حاصل ہوئی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جب جو ڈیلیمیٹیشن کمیٹی تھی اس سے یہ پوچھا کہ آخر کون سے ایسے مقاصد یا وجوہات ہیں کہ کومی اسیمبلی کی دو نشستوں کو آپ نے ٹوٹلی ری شفل کر دیا تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو اس پہ ہماری کومی اسیمبلی کے پرانے حل کے بحال ہوئے اور اسی طرح صوبائی اسیمبلیوں کو بھی منیمم جو کم سے کم ڈسٹرپ کیا جا سکتا تھا وہ کیا گیا وہاں پہ بیس میں تھوڑا سا اس پہ وضاعات اگر اجازت دے دو کر دوں کہ وہاں پر بھی بیس ریپریزنٹیشنز فائل کی گئی تھی جن میں سے پانچ ریپریزنٹیشن جو منظور ہوئیں وہ ہماری ہی تھی چیسی بات چل پڑی ہے تو مریمون نواز صاحبہ جو چیف ارگنازیر مسلم لیگ نون کی نیا مینیڈرک لے کے آئی ہے کہ پارٹی کو ایک پیج پہ لائے جائے گا سردار مطابر احمد خان پارٹی سے کچھ ناراض تھے تحفظات تھے ان کے وہ ہم نے دیکھا دو دن جو ہے وہ چینلز پہ بھی چلتا ہے بلکہ رانہ صانواللہ صاحب نے بھی اس پہ بات کی خواجہ ساد رفیق نے بھی بات کی اور دیگر جو اہم سیاسی مسلم لیگ نون کے فکر ہیں انہوں نے بات کی تو مریم نواز صاحبہ ادھر آئیں ایک تو بتائیے گا ان کے آنے کا پس منظر اور پھر اس کے اثرات اور پھر دوسرا سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ سردار مطابر احمد خان سے ان کے ملاقات کیوں نہیں ہو پائیں میں غزارش کروں جی کہ میں چونتی سال سال سے ایک سیاست کا طالب علم طلبہ سیاست سے آغاز کیا ایسی جماعت کے ساتھ بابستگی ہے اور آج تقریبا ہمارے اس بابستگی جو چونتی سال کموں بیش جتنا عرصہ شاید اس مسلم لیگ کی ریکنسٹرکشن اور ری آرگنائزیشن کا ہوا ہے اتنا ہی ہمارا بھی اس کے ساتھ بابستگی کا ہو گئے جماعتوں میں پہلے نظریات ہوا کرتے تھے جماعتوں کے ڈھانچے ہوتے تھے جماعتوں میں مجلس عاملہ اور صوبائی مجلس عاملہ مرکزی مجلس عاملہ اور جنرل کونسلز ہوتی تھی اور ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں مسلم لیگ کے فیصلے وہ مرکزی اور صوبائی کونسلز کیا کرتی تھی پھر علمیہ ہمارے سیاسی جماعتوں کا یہ ہوا بالخصوص ہماری جماعت تھا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ کونسلز صرف نام کے لیے موجود ہیں ان کا کام کوئی نہیں ہے آپ مجھے پچھلے تین چار سال میں کوئی ایک مثال دے دیں کہ مسلم لیگ کی مرکزی کونسل مرکزی مجلس عاملہ کا کوئی اجلاس ہوا ہو اور اس کے اجلاس سے مشاورت سے فیصلے ہوئے ہیں ابھی مریم نواز شریف صاحبہ ہماری قائد کی بیٹی ہے ہمارے لیے بہت محترم ہیں لیکن لندن میں بیٹھ کے ایک ہی گھر میں باپ بیٹی نے فیصلہ کر لیا کہ آپ چیف آرگنائز تو کون کرتا ہے مرکزی مجلس عاملہ کرتی ہے آئین آئین جماعتوں کا آئین بھی یہی کہتا ہے الیکشن ایکٹ بھی یہی کہتا ہے اب ہم نے تو قانون کو دیکھنا ہے ہم نے تو اپنی جماعت کے آئین کو دیکھنا ہے شاید خاکان اباسی نے ریزسٹ کیا تھا شاید خاکان اباسی کے ریزسٹ کرنے کی وجہ بھی یہی تھی کہ آپ جماعت اور باقی لیٹروں کو بالکل بے مقصد نہ بنا دیں کاغذی لیٹر نہ بنا دیں سردار محتاب احمد خان صاحب کا بھی اعتراض یا اتفاق یہاں پہ اصل میں میں تھوڑا سا وضاعت کروں گا پھر اس کو سردار محتاب صاحب کے جو جماعت کے پالیسیوں کے خلاف آواز اٹھانے کو کوئی مقامی سطح پہ مسلم لیگ کی تقسیم یا اس کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے ہرگز ایسی بات نہیں ہے سردار محتاب صاحب ایک بڑی قداور شخصیت ہے پاکستان کی سیاست میں اور پاکستان کی جب ہسٹری بھی لکھی جائے گی تو ان کا نام جو ہے وہ بڑے نام کے طور پر انشاءاللہ لکھا جائے گا سردار محتاب صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں کہ جماعتوں میں اختلاف رائے اور ضرور ہوتا ہے لیکن باقی لوگوں کو سن کے جماعت کے فیصلے کرنے چاہئے مریم نواز صاحب کا نواز صاحبہ کا جو عبت آباد کا دورہ ہے میرے خیال میں اس سے جماعت کو کوئی تقویت یا فائدہ نہیں ملا جماعت اس سے مزید تقسیم ہوگی اس سے جماعت کو مزید نقصان پہنچے گا کیونکہ آپ چیف آرگنائزر کسی ایک گروپ کی نہیں تھی آپ نے اپنے آپ کو ایک گروپ تک محدود کر دیا اور مریم نواز صاحبہ کا جہاں تک سردار محتاب صاحب سے ملاقات نہ ہونے کے بعد ہے تو ایسی کسی خواہش کا شاید اظہار نہیں کیا گیا چیف آرگنائزر پارٹ تنظیمیں نو کرنے آئی تھی پیہ پارٹی کو مضبوط کرنے آئی تھی دورے کا مقصد تو یہی تھا لیکن وہاں پہ اگر ایک اہم سیاسی شخصیت جو اس وقت میرے کہنے سے درینہ جو ساتھی ہیں نواز شریف کے وہ واحد رہ گئے ہیں وہ اگر ناراض ہیں تو کیا اس چیف آرگنائزر کا کام نہیں تھا کہ اس کو ری آرگنائز کیا جاتا اور تحفظات دور کیے جاتے ہیں بلکل یہ ان کی ذمہ داری تھی اور یہ اس سے جو ہے ہماری جماعت کا خیبر پختونخواہ میں سنجیدگی کس حد تک ہے اس کا اظہار ہوتا ہے ہم نے پہلے جماعت خیبر پختونخواہ میں این پی کے حوالے کی رہی اور اب ہم نے مولانا فضل الرحمن کے حوالے کر دی ہے اگر مریم نواز صاحبہ یا امیہ نواز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخواہ میں دوبارہ جماعت مضبوط اور مستحکم ہو تو ان کو سردار ماتاب صاحب سمیت جو تو ایک بہت بڑا نام ہے جماعت کی پولٹکس میں اور خیبر پختونخواہ کی پولٹکس میں ان کے ساتھ ہی نہیں بلکہ باقی تمام لوگوں کے ساتھ آپ یہ صبح بھر میں دیکھیں اب سردار ماتاب صاحب کی بات کو سردار ماتاب صاحب کے نظریے کو سردار ماتاب صاحب کے پوائنٹ کو تقویت تو ان کے جن کو بہت زیادہ بدترین مخالف سمجھا جاتا ہے کل کیپٹن سبتر صاحب نے بھی کر دی اب ہر جگہ سے یہ آواز اٹھری ہے کہ آپ مریم نواز صاحبہ آپ کسی ایک گروپ کی محسوس گروپ کی شاہ صاحب اس موقع پر یہ بتائیے گا کہ مرتضی جعوید عباسی صاحب اس وقت جنرل سیکٹری ہے مسلم نون کے پکے کے اور ایمینے بھی ہیں وفاقی وزیر بھی ہیں ان کا بھی ہوم ٹاؤن ہے ابتاباد تو کیا ان کی رسپانسیبیلٹی نہیں تھی کہ وہ اس معاملے کو حل کرتے یا وہ چاہتے نہیں ہیں مرتضی جعوید عباسی صاحب مجھے نہیں سمجھاتی کہ وہ کیا چاہتے ہیں انہوں نے جماعت کو یک جا کرنے کے لیے یا اس کے استحکام کے لیے کبھی کوئی کام یا کوئی خدمت سر انجام نہیں دی آپ مجھے یہ بتائیں کہ امیر مقام صاحب کے صوبائی صدر بننے اور مرتضی صاحب کے سیکٹری بننے کے بعد صوبہ خیبر پختون خواہ میں کون سی ایسی کوئی بہتبر شخصیت ہے جو مسلم لیگ نون میں شامل ہوئی ہو ہمیں کیا پذیرائی ملی ہماری دوہزار تیرہ میں پندرہ کے قریب نشستیں تھیں صوبائی سیملی میں جو سکڑ کے دوہزار اٹھارہ میں پانچ رہ گئی اور اب ہمارا حال یہ ہوا ہے کہ لوکل بارڈیز الیکشن میں ہم جماعت اسلامی سے بھی ٹوٹل ووٹس میں نیچے آگئے ہیں تین لاکھ اور کچھ سٹھ ہزار کے قریب مسلم لیگ نون نے ووٹ لیا ہے پورے صوبہ میں سخت باتیں کر رہے ہیں کہ یہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ کا جو نوٹفیکیشن ہے جس عدے پہ آپ موجود ہیں وہ کینسل کر دیا جائے مجھے میرے خیال میں مجھے کسی عودے کی مہتاجگی اللہ تعالی نے مجھے وہ عزت مقام اور وقار اپنے پروفیشن میں بھی اور جماعت میں بھی اور علاقے میں بھی یہ دیا وہ بہت چھوٹی عمر میں اللہ نے میرے اوپر بڑی کرم موازمہ کی تو آتے ہیں چھاتا پرداروں کا دور ہے ہم تو ان سے کبھی نہ گھبرائیں ہم حق بات کریں گے سچ بات کریں گے اور جو حقیقت ہے وہ اپنے قائدین کے سامنے رکھتے ہیں اچھا اب آ جاتے ہیں جو زلی تنظیم ہے ایک طرف عیوب افریدی صاحب ہیں ایک طرف حاجی موبت آوان صاحب ہیں آپ کیس کو بہتر سمجھ دیں دیکھیں زلی تنظیم کی اب اس وقت تو فی الوقت کسی تنظیم کی کوئی حیثیت نہیں ہے جب چیف آرگنائزر مقرر ہو جاتے ہیں تو تنظیمیں ٹوٹ جائے ختم ہوتی ہیں تو تو چیف آرگنائزر بہرحال میں تو جو ہوجی ہر لحاظ سے یہ کہتا ہوں کہ ایک متفقہ تنظیم ہوتی اتفاق ہوتا اتحاد ہوتا تو بہت مناسب بات تھی اور انگزیب نے لٹا صاحب کے چلے جانے کے بعد صرف ایک صدر کی نشست خالی ہوئی تھی کدر چلے جانے کے میں مرتضی صاحب کی طرف یوت فنگ کا سبائی صدر بڑھ جانے کے بعد تو بہتر یہی تھا کہ اگر جماعت کو بچانا تھا زلے میں تو وہ یہ تھا کہ ایک متفقہ صدر بنا دیا جاتا اور میں ایوب افریدی صاحب کو آجی محبت صاحب سے بہت بہتر اور متحرک اور پرانا ایک جو ہے اپنا مسلم لیگ کے ساتھ وابستگی رکھنے والا شخص سمجھتا ہوں میرے خیال میں میری یہ ذاتی رائے ہیں وہ ہے کہ ایوب افریدی صاحب بہت بہتر صدر ثابت ہوتے ہیں آجی محبت اور جنرل سیکٹری وہ میں مروسی سیاست کا تو ہمیشہ مخالف رہا ہوں اب اگر مرتضی جاوید عباسی صاحب جو ہیں وہ ذلے صوبائی جنرل سیکٹری تھے تو میرے خیال میں ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ذل فکار جعوید عباسی صاحب کو ہمارے بھائی ہیں بہت انرجیٹک ہیں لیکن وہ جماعت کے لیے بغیر عوضے کے بھی خدمات سر انجام دے سکتے تھے یہ عوضے جو ہیں یہ کسی اور کو دیے جا کر جو ہے مطمئن کیا جا سکتا تھا اور وہ جماعت کے لیے زیادہ استحقام اور اتفاق کا سبب ہوتا آپ نے اس طرح کا یہ کام کر کے ایک گھر میں دو عوضے رکھ کے مزید تقسیم کر دیا اچھا ایک تو بتائیے کہ جنرل ایکشن جو ابھی آ رہے ہیں جب بھی آئیں گے اس میں پاکستان مسلم لیگ نون اپٹر باد میں خاص طور پر کہاں کھڑی ہوگی اور دوسرا کچھ لوگ یہ بھی باتیں کر رہے ہیں مسلم لیگ کے اندر سے یہ آوازیں آ رہی ہیں کہ سردار مرتاب محمد خان جب ہار گئے تھے تو ان کو گورنر لگا دیا گیا دن مشیرے ہوا بازی اس طفح کوئی عوضہ نہیں ملا تو تب وہ کوئی ساختبات کر رہے ہیں دیکھئے پہلی بات مسلم لیگ کو کہاں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہوں تو مسلم لیگ زلہ بٹباد میں اس کی حالتدار بہت افتر ہے ہم بڑے بڑے جلسے کیا کرتے تھے اور اب ہم اپنی مرکزی چیف آرگنائزر کے آنے پہ ایک محدود حال کے اندر محدود ہو کے رہے گئے ہیں اور پورے ہزارہ ڈویجن سے بارش نہ ہوتی ضروری تھا بارش والے دن ہی آپ نے کنونچن رکھنا ہے آج کل تو موسمیات میں موسمیات آپ کو مہینوں کی پریڈکشنز پہلے بتا دیتا ہے یہ ہم نے اپنی عزت بچانے کی کوشش کی ہمارے دوستوں نے جو ہمارے اس وقت موجودہ کیا دوسری دوسری بات یہ ہے جی کہ سردار مہتاب صاحب کو پارٹی نے گورنر بنایا یا مشیر بنایا وہ ہارگے اس کے باوجود بھی بنایا اور اب اگر نہیں بنایا تو اس وجہ سے شاید وہ غصے کا اظہار کر رہے ہیں ہرگز ایسی بات نہیں ہے سردار مہتاب صاحب کی شخصیت سے ان کے کردار سے پاکستان کا اور بالخصوص ذلہ بٹباد کا ہر بچہ بچہ اور ہر شخص واقف ہے ان کی شخصیت کسی عودوں کی مرتاج نہیں ہے انہوں نے ہر مشکل وقت میں پارٹی کو اور اپنی حکومت کو بھور سے نکالا ہے بطور گورنر جو انہوں نے اہم کردار اس وقت دہشتگردی کی جنگ میں قبائلی اضلاع کے زم ہونے کے لیے کردار اضاق کیا وہ سب کے سامنے ہے پی آئی اے تنظلی کا شکار تھا پی آئی اے کو اس تنظلی سے نکالا اور ساکب نصار جیسے چیف جسٹس جو کہ بدترین مخالف مسلم لیگ نون کے سمجھے جاتے تھے ان کے ریمارکس سردار مہتاب احمد خان کے بارے میں ایک اس کے لئے تو ایسی ہرگز بات نہیں ہے میرا خیال میں ہر مخلص رہنما ہر پرانا لیڈر اور ہر مخلص اور پرانا ورکر آج ہے موجودہ حکومت اور مغالیٹی کی موجودہ پالیسی سے نالا ہے اور سردار مہتاب صاحب نے ان کی ترجمانی کی بہت شکریہ شاہ صاحب وقت دینے کا ناظرین آپ نے شاہ صاحب کی بات سنی گفتگو سنی یہ بڑی سخت باتیں بھی تھی اس میں لیکن حقیقت کے قریب تر بھی تھی ہمیشہ سج جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے لیکن اپنے اندر بھی ہمیں دیکھنا چاہیے ملتے ہیں کسی اگلے پروگرام میں اللہ حافظ